ہلو ویلکم گائیز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں دیکھنے والا ہوں پاکستانی پبلک کا رییکشن سدو موسیالا کی ٹیٹ کے اوپر جو ان کا مرڈر ہوا ہے اتنا بروٹلی ان کا مرڈر ہوا ہے کیا ہی بولوں یار کل سے اتنا شوق میں ہوں میں بہت زیادہ ان کی گانے جم ٹائپ کے ہوتے تھے دھاکڑ ٹائپ کے ہوتے تھے مزیدار گانے ہوتے تھے پاکستان میں بہت سنے جاتے ہوں گے ان کی گانے کیونکہ ایشیا میں بہت چلتے تھے پاگل سا مطلب عجیب سا مجھے شوق لگا تھا کیونکہ ابھی چار دن پہلے ان کا گانا آیا اس کو سنا اس سے پہلے گانا آیا the last tried اس کو سنا and same beef کو کون بھول سکتا ہے same beef میں نے i think میں جانتا نہیں تھا ان کے اور بھی گانے آئی ہوئے تھے لوگ سنتے تھے لیکن same beef شاید وہ گانا تھا جو مجھے ہٹ کیا تھا میں نے ان کا سنا تھا وہی میئے کے ایسا تھا تو وہ گانا مجھے میری دل کو لگا تھا وہ میں نے بہت سنا تھا مجھے آدھ ہے آج بھی and چلو پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں باقی بات ہم بات میں کریں گے سیڈ پاکستانیز ریاکشن on صدو موزے اللہ shot dead پاکستانی پبلک ریاکشن on صدو موزے اللہ's dead صدو موزے والے کی دیت ہوگی ہے آپ نے یہ نیوز کیسے سنی اور کیا ریاکشن آیا it was really sad but یہ ہے کہ وہ سننے میں آیا کہ کانگریس کی کسی پارٹی کے ساتھ فیلیٹیڈ تھا تو میں بھی اس وجہ سے کسی کی دشمن ہی ہوگی جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے بات دعائی کر سکتے ہیں ہوتا 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 اس کی دیت پہ آپ گالے سنتے تھے جی کونسا گانا پھر سیدھو موزے والے دو سو پہ چانوے موزے والے دو سو پہ چکے ہیں آپ نے یہ نیوز کیسے سنی اور کیا ریاکشن تھا آپ کا جب آپ نے یہ نیوز میں نے یہ نیوز مطلب بڑھ سیٹر سے دیکھی تھی but i was shocked کہ ایک دم سے مطلب کہ کچھ ہے تھا کوئی سان کے thrill بھی نہیں تھے کہ بندے کو پتا ہو کیسا کچھ ہونا ہے بات اچانک سے ایسا تو it was sad اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سکسیسفل ہو رہے تھے جیلیسی فیکٹر کی وجہ سے مجھے زیادہ پولیٹکس کا لگ رہے کیونکہ انڈیا میں بھی جس طرح ہمارے ہیں پولیٹیشنز کا حال ہے وہاں بھی سیم ایسی ہے تو یہ ہے کہ میں بھی اس وجہ سے مجھے جہاں تک لگتا ہے بٹے کے آگے یہ بھی ہے کہ تیش وغیرہ تو ہوگی تو پتہ چل جائے آپ کو بھی یقین آرہا کہ ان کی دیتھ ہوگی نہیں مجھے میں بھی بیٹھی میں کہ ان کے گانے میں بہت کام سنتی تھی بٹے کے پسند تو تھے اوویسلی اتنے فیمس تھے آپ کو یقین آرہا ہے نہیں سیدھو موسیوالے کا قتل کر دیا گیا ہے اور بڑا کریس تھا لاہور میں پنجاب میں ان کا بڑے آوام پسند کرتی ہے لاہور میں پنجابی رہتے ہیں نا یہ کہ بہت افسوس ہوا سون کے بلکل اچھا نہیں لگا اور ایک اچھا سنگر سن کے ان کو بیٹا میں انٹرنیٹ پر دیکھا اور جب دیکھا تو بہت دوک ہوا جو ان کو اچھانا گلاس بہت ہے ٹارگیٹ ہی کیا گیا ہے ان کو کیونکہ اچھا سنگر ہے اور جس کو ذہر کر دیا گیا ہے آپ افسوس ہوا ہے ظاہر سی بات ہے جو سارے ینگ ہیں ان کو تو بلکل ہی افسوس ہوا ہوگا تو میں نے بھی اگدم سے دیکھی ہے نیوز تو مجھے پہلے تو کینی آیا پھر میں نے دوبارہ کافی پوسٹ دیکھی ہیں تو تم مجھے پتہ لگا کہ نہیں سچا پہل مجھے لگاتا جھوٹ ہے آپ کو آپ دونوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ جیلسی فیکٹر کی وجہ سے قتل کیا گیا یا جو کامیاب ہو رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہانڈر پرسن مجھے بھی یہ لگتا ہے میں بھی اسے تو موسے والے کو قتل کر دیا گیا ہے بڑا کریس تھا پنجاب میں پاکستان میں ان کو بڑا پسند کیا لاتا ہے کیا کہنا چاہیے میں تو ویسے ہولیڈے منانی آئیوں لیکن اداسی تو ہوگی ان کی خبر سن کے بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ نے کہا سنی ہے یہ نیوز اور کیا ریاکشن تھا آپ کا جب آپ نے یہ نیوز سنی بسے راستے میں سن لیا تھا اور ریاکشن تو وہ ہوتا ہے غمگین جیسے کہ ایک انسان کی کامیابی کو دوسرے انسان کو قبول نہیں ہے یہ کیا کہہ سکتے ہیں کس نے مارا جیلسی فیکٹر ہے یہ اب یہ تو اللہ جانے لیکن ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں تو اوویس ہے کہ جیلسی ہے سیدھو موسے والے کی دیتھ ہوگی ہے کیا ریاکشن آپ کا کیا بیئرام کیاہ چاہیا کیا لیکن سنن مینے لینے ہی مجھے بس رسول سے باشتے ہیں اور آپ کا کمال ہیا جس کچا موری ملابک جیہ خان وہ مارے گئے سری دیوی ایک سیکٹرہ سو ام سو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جیلیسی فیکٹر ہے یا کوئی 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 اس کے پیشے کوئی پولیٹی کل سادش ہے نو ایڈن تنگ سو وہ سیاست میں بھی آگئے وہ پیک پہ جا رہا تھا اس کو اس کو اس نے کیا جا سکتا تھا اور کیسے کیا جا سکتا تھا ہماری یوت میں انہوں نے ایک سر گانا میں یہ لکھا وہ بول رہا ہوتا تھا کہ دشمن اور دس اور دیکھا تو یہ چیز تو اور کی تکا تھا موٹیویشنل سنگر کھا جاتا تھا بڑے بندے کہتے ہیں کہ وہ موٹیویشنل سنگر تھے اور ان کا بڑا ایک ریس تھا پاکستان میں آپ کتنا ان کے لائک کرتے ہیں اور آپ کا کیا ریکشن ہو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اس کا سانگز مزدہ کی ہوتے تھے اور لیمیٹ والے ہوتے تھے کہ فاملی میں بیٹھ کے آپ سن سکتے تھے سانگز مجھے تو ابھی تک یہ کی نہیں آرہا کہ ان کی دیتھ ہو جکی ہے وہ ہمارے ساتھ تی رہے کہ آپ کیا کہنا جائیں گے کیونکہ میری حمد ہی نہیں ہو رہی ہوتی ابھیسلی وہ کسی وہ جوان ابھی لڑکا اس کی کیا لائف ابھی گزری ہوگی وہ ایک بیک ورڈ بیک گراؤنڈ سے آئے گاؤں سے آئے اور انہوں نے اتنی سیکسس حاصل کی کہ یوٹیوب ان کی وجہ سے چلتی تھی ابھیسلی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ کوئی کامیاب ہو رہا ہے مگر جب کامیاب لوگوں کو اور اوپر جاتا دیکھتا ہے تو اس کو اسے طرح گرا سکتا اور کسی طرح نہیں آپ کا کہنا کہ یہ جیلیسی فیکٹر میری سیمپیتی اس کی فاملی کے ساتھ ہیں اور باقی اللہ بہتر جانے آپ کا نام میرا نام محمد شازیب محمد شازیب محمد شازیب پنجابی ہیں اردو سپیکنگ ہیں پنجابی ہیں پنجابی ہیں ہمیں یہ خبر سنی ہوئے گی سیدو موسیالا جڑا بہت وڈا آرٹسٹ ہی بہت ملب نہ صرف انڈیا ایچ پلکہ پاکستان ایچ کینیڈا ایچ بھی جتھے جتھے پنجابی بولی جاندی اسی ہمیں یہ جانے والی تھی مرڈر ہو گیا دو تین کنٹے پہلا تو اسی خبر پہلا سنیئے کیسا فیل ہویا جی نہیں سنیئے کیا تو محسوس ہو رہے خبر سنیئے سنیئے یونیورسٹی چھوٹی تو مطلب گئی سی واپس آرہی سی رستے چھے تھوڑا جی مطلب سنن چھے خبر آئی ہے بڑی شوکنگی نیوز ہوئی ہے لیکن یہ بڑا دکھ بھی ہویا ہے اس کا رکھے کہ واحد سنگر سی مطلب کچھ چاند سالان چھو دو ہزار پانچ تو لائے دو ہزار بائی تھا اگر یہ ہسٹری دیکھی جائے پہلا ہی سنگر ایسا ہے جنہیں مطلب ساڑی ماں بولی جی پنجابی ہے نا انہوں تھوڑا جیا بڑھا ہو دیتا ہوا اس کا رکے ساڑی جی نوی جنریشن ہے نا ساڑی جی نکنے کے بالنے سارے انہیں پنجابی بولن دی سکھن دی تھوڑی جی مطلب پاورم ہوئیا ایتھوں تکر کے اسی تے پنجابی بولنا تھوڑا حالانکہ اسی پنجابی ہیں لیکن پھر بھی پنجابی جی درہ بول دا سمجھے جاندہ شاید ایتھے پتہ نہیں پڑھیا لکھیا نہیں جد کہ انہیں اپنے گھانے ایسے گھائے کہ انہیں پنجابی نو پر موڑ کی تا اردو بولن آلے بھی پنجابی بولن مجبور بے شاک جی دیکھو اگر دیکھی جاگے نا تے انگلینڈ وغیرہ مطلب یوکے وغیرہ سارے انہوں سننواسے لوگ کی ترس دیسان ویسکار کے واحد ہو سنگر سی کہ اگر پولیٹیکل سائٹی سنگر سی جنہیں کانگرس جڑی سی جوائن کتا ہوں تے انہیں جی سکھ ریجمنٹ ہے دی بیچے مطلب بڑا تھوڑا شاکنگ جا کام ویسی ویسے بھی تھوڑا جا انبلیویل جا کے کوئی اپنی مطلب چھاڑ کے پارٹی نو تے کانگرس جوائن کی تا جنہیں جنہیں دیکھا جا ساڑی مطلب پاکستان دی بیچے انہیں مسلم لیگ ساڑی قائد آزم دی سی انہوں جب میں ختم ہی کار دیتا گیا ہے اگر مسلم لیگ نون شاہ ایک کی تھی گئی ہے انہوں مطلب کیوں دے بیچے کوئی شامل پارٹی ختم کی تھی اے واحد پارٹی جیتے مطلب آن دے نوے اداکار آ رہے ہیں نوے ایکٹرز آ رہے ہیں نوے سنگرز آ رہے ہیں لوگ انہوں پر موڑ کر رہے ہیں پرانی جڑی اپنی پارٹی انہوں نے رکھی ایسی تو ہی کی وجہ سمجھتے ہو انہوں نے قتل دی سیاست وجہ سمجھتے ہو یا زیادہ مشہور ہو جانا جیلس ہے چاہ کے جیلسی ہے چاہ کے کہہ نے قتل کی تا کی کوئی تو آڑے خیال دے مطابق کی وجہ دے کوئی ہنڈر پرسینٹ دی وچوں نائنٹی نائن پرسینٹ جڑا ہے اے قتل جڑا ہے اے پولیٹیکل سائٹ تھی کتا گیا اس کار کیا کہ جو دنہیں انہیں کانگریس جدہوں آئے ہن کانگریس ہے جنہ نے پہلے اپنی جڑی سپیچ کیتی ہو دے بڑے لوگ آنے کیا کہا کہ کام میں چاہ گیا ہے بڑا قتل غارت ہے یہ ہے وہ ہے تو کیوں آگے جی جی بلکل تو اسی مطلب صحیح ہے رجی اوہی مطلب مین میں چاہتا ہے کہ سیاست وجہ آیا کانگریس سویچ اوہ تو لیکی مطلب جانی دشمننگ پافیزا بڑے میسے دیتے گئے انہیں ایسے بیسو گانا میں گیا اس نا ٹو نائنٹی فائی فالاپنا ایک لائن تو دو لائنہ انہیں مطلب مصیبت مردان سے آن دی رہن دی اور ایک گانا پاکستان ایچے میں سمجھنا ماں انہ کو خاص طور پنجاب تے حاص کر کے لوگ ریچ انہ کو فیمس ہویا ہی کہ بچے بچے نو جنو پنجابی آن دی یا نہیں آن دی اوہی آئی گال کردہ ہی کہ مصیبت تے مردان تے آن دی رہن دی تے آج جو نا دے مصیبت آگئی تے جو مطلب اتے آلے نو منظور ہی ہو پولٹیکل سین ہے کوئی کہہ رہا ہے زیادہ فیمس ہونا لیکن جو سامنے آیا ہے وہ کسی اور نے نہیں ذمہ داری لی ہے بقائدہ کانیڈا میں بیٹھ ہوئے لوگوں نے جو ایک گینگ ہے اس نے کہ ہم نے یہ کروایا ہے اس سے پہلے آٹ نو مہینے پہلے دس مہینے پہلے ٹینٹی ٹینٹی ون میں ایک اور کیس ہوا تھا ایسی جس کو مارا تھا تو اس میں صدو موسیالا کو یہ مین آدمی سمجھتے تھے کہ وہ سپورٹر تھے یا پھر جو بھی تھے اس طریقے سے وہ گینگ سمجھتی تھی اس لئے صدو موسیالا کو انہوں نے اس چیز کا بدلہ لینے کے لئے ٹارگیٹ کیا بہت ٹائم سے سیکیورٹی ابھی ایک دن پہلے ہٹی تھی صدو موسیالا کی ان کو کمپلینٹس کرتے رہتے تھے ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں تو اس کے اوپر مارا گیا ہے لیکن کیسے کب اور کس طرح سے کیا گیا ہے اس کا خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے یہ ساری چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں ابھی تک کی باقی آگے آنا اور کچھ ہے لیکن میں نے ان کی ماں کی ویڈیو دیکھی ان کی فیملی کی ویڈیو دیکھی ان کی بلکل جسٹ بات کی بہت ہی گندہ بہت ہی عجیب بہت ہی افسوس والا سین ہوا ہے آپ جو بلیو نہیں کر سکتے پاکستانی لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ ان کو بلیو نہیں آ رہا ہے یقین نہیں ہو رہا اس بات پر آپ لوگ بھی جانتے ہی ہوں گے آپ میں سے زیادہ تر لوگ سے دنوں سے اگر آپ نے ایک بار سننا ان کو پھر کبھی سننا نہ سننا لیکن ایک بار ضرور سننا کیونکہ ان کے گانے تھوڑے ہوتے تو ڈھاکڑا ٹائپ کے تھے کیس ویس میں ان کا نام اچھلا ہوا تھا پہلے سے لیکن وہ بندہ اکیلا بنا تھا لیکن غلط چیز کو اس نے پرموٹ نہیں کیا ڈرکس شراب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی یہ گندہ پن نہیں ہوتا تھا ان کی ویڈیوز میں جتنی بھی میں نے دیکھی ہیں ابھی تک چیزوں پر کلیر لی انہوں نے بات بھی کی ہے کہ جہاں میں غلط ہوں وہاں مانوں گا غلطی ہے میں نے ان کی انٹریویو میں سنا تھا فیلال اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے 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 دیئے آپ بھی اپنے اپنے دے سکتے ہیں باقی میں نے کہانی بتا دی آپ کو کہ ابھی تک جو سیچویشن ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اور کھولے گا یا نہیں کھولے گا وہ تو آنے والی ٹائم میں پتہ چلے گا باقی آپ نے اگر ان کو سنائے تو آپ ان کا فیوریٹ گانا نیچے لکھیں اور آپ کا فیوریٹ گانا جو ان کا سنا ہوا ہے آپ نے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور کچھ نہ کچھ ضرور لکھ کر جائیں اور دعا کریں کہ صحیح سے رہے یار اتنا ایکسیڈنٹ و ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتی ہے نیچرل سی ڈیٹھ جو ہو جاتی ہے بندے کی وہ حضم کر لیتا ہے انسان لیکن ایسی چیز اتنا بروٹل آپ کو ایک چیز اور بتا دوں میں تھرٹی راؤنڈز کی گولی باری گنی گئی ہے تیس راؤنڈ گولی چلائی گئی ہیں بہت خطرناک طریقے سے بہت خطرناک آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا لیکن میں نے دیکھا ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر دیکھ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی سائننگ آف